بھلی رو بھائیاں پڑی تن پیرن جی لنگن کھلایاں چمبیلی چایاں جے مونین پان سی کے چاہیو کافلو ساتھ دھنی سروان وار وڈھے واگو کریاں پوان ہوند پلان لائک نائے عبداللطیف چیشل سجن نندم سان جیڑو پنل پان تیڑی سٹرا ساتھ جی کے چاہیو کافلو جامن سندو جام پسند پنو کی مجھ اکھن کئو آرام ناتر چایاں نام جے مونین پان سی پر ٹی بیتن کھالی اچڑن جا حیدان پنل بار شاہیو کچ چکھاں بمبور اچھلن جا وری پانا دینی مجلس چالو کرنا سی تا مککہ حجرت کرو سرکار مدینو تھا پیاد چی نی وہ تے انتظار لگا پیاد مدینے پاکہ میں کہ بھٹن تے چڑھا کے ورن تے چڑھا کے جبلن تے چڑھا ہے تا پیری اکھ ماجید اسے اور سادت ماخ ملے سبی سوہ گنیوں سبنی گچ چی حس پسن کارن پیری جے وڈا کئیوں وس دھولتی نی جے گس ایٹھا ہی حلن جے حضرت ایوب انساری گر میں روئے بیٹھو آجیزی میں تا جے انتظار لگا پیاد کافر ایک مجیو سی ڈوڑوں دو پیو اچھے اے مسلمان اوہا جو آقا تو اچھے اوہا جو نبی تو اچھے اے تو سریکھا مجی بھی کون دو تو نٹھو کون دو تو کیے تو چاہتا سان جو آقا تو اچھے کافر مجیو سی گوائی دینی تے ہیڑی سواری مو کون ڈٹھے ہیں سواری جا پیر زمین تے کون ہیڑو سوار جو خوبصورت لڈڑوں ماں کون ڈٹھو تینکرے چوان تو شاید اوہا جو آقا ہو دو لتی سنو تو فرمایا تا کہ چاہیو کافلو ترہ موچاری توڑ سنگھا رہا ہوں سید چوے کرہا ہم جاں کوڈ کرو اٹھے کوڈ مانا ناز ورے ناز سانے ان کے تیار کیو یہ ہو کرہا ہم جاں کوڈ لکھ لہے تھی لوڈ جی جاتن جتن جی جکو ہوتے متھے سوارا ہے انہ جو جکو لڈڑنا انہ دور جو ہکو انہ جو لڈڑنا جو گو لکھ تو لہے تا جیڑے تشیری کریں اور سبی سواگنو سبنی کی چیہ سب بیت تھے ہکڑو ہکڑی مانا آئیہ تھے تا حضرت ایو بج انساری جو روحان اللہ کے قبول تھی جو تا وہ جگہ سواری جانے مدین پاک گلے میں داخل تھے تا مسلمان آگتے ہو دیا سانیا سانجا میمان سرکار سانجا میمان تا رحمت العالمین کے ناراض کون کندا ہوا اے بابا کر اٹھ جی مار پھٹی کر چھر جین جی گھر جا گیا وین دیا سی تیجا میمان اٹھ کے لالا چوڑی ان لگا پنچ سو کلومیٹر سفر کریا یہ کو گاہ تو اگ دے کرے پانی تو اگ دے کرے دانوں تو اگ دے کرے پر نہ اٹھ ہلن دی ہلے پو جی رہے حضرت ایو بج انساری اٹھے اٹھ وے ہی رہے دھولتی نہیں جی گس ہیٹھا ہی ہلن جی انہوں رون شروع کیوں یا لاؤں تا غریب ہے مسکین ہے مان جا تا میمان کتے چھنا تو جا محبوب تیسو تیرہ یار ان اٹھ گھوڑا کھچر انہوں کے پانی پیاران کے سو کہ امیر جا میمان تھی دا پر رون قبول تھی ہو وریو بیت ساگی نوگل سلام جی بیڑی توفانے کرے متھے تھی ہلے سبی جبل اچھا گاٹا کرے بیٹھا تھی کاٹھا جی بیڑی سیلا بھٹا دو مانے متھے تھی ٹیک کیجی وندی جبل جودی رون لگو جودی منہ ننڈو صفحہ رون لگے اللہ آنٹا نعمت کا محروم رہجی آنٹا ننڈی ٹکری آئیں بورو آئیں تو وڈا ٹکر بٹھانے یا توجہ پیارے نبی بیڑی تو انہوں نے متھے تھی ٹیک کیجی آنٹا سعادت کا محروم رہجی آنٹا رون شروع کر چھنے جی ہو گرور میں ہوا ہی آجیزی میں ہو جودی کے تسلی ملی جود تو نرو بیڑی توتے بھی ہندی دول تینے جی گس عجوی تارہی گوا بیڑی نے جودی دے بیٹھی وری جبریل السلام میراج وری رات چالی ہزار براک سبی سوہگنیوں سبی نیگیچی حس پانکے تیار کرے بیٹھاوا چالی ہزار براک کم کیڑو صرف ہکڑی رات جو اللہ جو محبوب ارشتیں دو چالی ہزار ہک جڑا ہک جڑا پانکے تیار کرے بیٹھاوا پر کیڑو براک منتخب تھے یہ روی پانچ حدہ گارے چھ جاوا اتے بھی رون قبول جودیت رون قبول حضرت ایوبت رون قبول دو لتنی جے گس ایٹھا ہیں یہ تھی ٹرے مانو ماں گڑے جتا فقیر بجا ہم جا وہاں جا پڑے لے مانو کڑن اللہ کتی رو مانو سن یہ گڑے بیٹھے جو تا لطیف سینجی جے کہ جیان صدڑیا عشق جو کو پچاروں کن صدڑیا عشق جو کو پچاروں کن لال جی زبانا کو بنا چھا صدڑوں کرنا بارا تاں فلانو تھے ہاں صدڑ تھی نگو ہرکا مائی بھی صدڑ کن دی مرد بھی کن دو مائی چونہ فلانی جیڑی تھے ہاں مرد چونہ فلان جیڑو تھے ہاں جو کو اچھو مچھو مانو صدڑیا عشق جو کو پچاروں کن جرے کات کلالن کڑھو تو موٹیو پوئے ورن اتو پکوں سے پین سر حاضر جینی حتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹا ہی سونے واقعہ بیان فرمایا مارا قرآن ہی کہا لیو تاں یہ تاں قرآن چھو نا با حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طورت خاص کرے بہت دعاوں پانچے لاغ قرن دو ہو یا اللہ موخ شادت نصیب فرمائے یا اللہ موخ دیدار نصیب فرمائے تہکولی موسیٰ علیہ السلام اللہ جی پیارو نبی ہو کلیم ہو کلیم محبوب ہے ورہو فرق کا کلیم کوشش کر دو تاں اتنی عبادت ہے تو ذکر فکر کریا تاں اللہ موخ راضی تھا خوش شیمہ کھاں محبوب ہے جی بارم اللہ جی ذات کوشش کرنے مجھے محبوب کیا راضی تھے موسیٰ علیہ السلام نیلے جی کندیتے پانچے غمزمہ پھرندو گمدو پہ ہو جی تاں شخص پہ اچھے پر سرک ہونے ہو نکھے ساموچے بی رہے ہو یا موسیٰ انہم آواز آئے ہو تھوڑی دیرہ سری دی پانچے تاں اللہ جی برکاتے نماز پڑی موٹا ہے توکھ تو لیا موسیٰ علیہ السلام بی ہی ہو اتے با شہزادہ نمودار تھا نماز پڑی کر دعا گری سر ہونے واپس ہونے شہزادہ ہوالے کے پر کسو سجو غیب تھی موسیٰ علیہ السلام حیران وری پانچے حساب ساں ونجے تو کوئی تورت دعا گران شروع کیا یا اللہ مخی شادت نصیب فرما اے موسیٰ توتا شادت نکھائی جو کو نیلے جی کندی دی توساں ملیو ہو کنارے دی مانجے نالے دی توکھا سر گری ہاں مالک ماں کھاں تھی گئی اے موسیٰ کین سر رہنو مالک بھائی کا شہزادہ اتے نمودار تھی بیا ان باگر بیس کیوں پانا میں ننڈو چھو ماں جو خانوں چھو ماں جو خانوں وہ ننڈے سر رہنو اے موسیٰ کی رہا اے مالک بہتر تو جانے اے موسیٰ مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جانے اے موسیٰ مجھے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جانے امام حسین امام حسین حسین ہوا اتیو اللہ تی صرف سد دیا اس کجو کو پچا رکن جنے کات کلالا نکڑیو کپان جو ٹیم آئے ہو موٹیو پوئے ورن بریک تھی ہو ات پکو سے پیان زیر بھٹا سر حاضر جنی جی حتھ میں ایک اور زیر سا شہید چھو تبیو کٹلن سا سدھڑیاں تے جیئے منہ شیر آئے جیئے چاہتا ہے آزازیل تے جو کو شیر لطیف سرکار جو آئے تھا آشکت آزازیل بیامیڑی سب سدھڑیاں سکاراں سبیل لانتی لال چو مجھا سکھ سبیل انہیں جنالے چون تھا تھا ہنے کی ہیں انہیں میں منہ لال بھی تھی ہو ورے لانتی بھی آزازیل کے چاہیو تھا یا مجھے گالہ پڑا لانتی لالتی ہو جاتھ اور جڑے ہڑاں بیٹھو ہو تیٹھا مد لانتی ہو جڑے ہیڈا آئی ہو تو لالتی پیو سوان اللہ لانتی لالتی ہو پیر ہنے لانتی سے کار بیٹھو نا ہنے سا گڑ بیٹھو پیر ہیڈا تو لالتی ہو پانجی دل جو سوچے با کیا ماشاء اللہ لکھا پڑھا یہ بچند شہر آئے نا آئے نا جے کہ زہر بحث منا ہند آئے نا فقیر اپنی کچھا رہے سبحان اللہ جی فقیر سائن کوئی انت بند کرو یہ یادگار رہنا تھا کہ داد ہو وہ دندہ سے آجی جا جی کچھا رہے پوچھے مڈے کچھا رہا ہے جے کامی چودی یا کچھا رہا ہے نا پوچھا رہا ہے جی جا صاحبہ جرے ہیں بم بھورا میں پروے شروع تھے ہاتھ اگلائیں دو کچھ کیچ مکرہ نے بادشاہ آری نالے ہوت بلوچ جی کھے واللہ وعالم پر ست پوٹا بودھائنان سبن میں ننڈو پنل بادشاہ جی کھے اللہ پاکا بے حساب حسن عطا فرمائے ہو پر پنل بادشاہ آری بادشاہ جی کھے میلے ہمارے جا سکونوں دی پر ایک خواب رسندو کڑے کڑے تا چندے میں کو سونوں چہروں دیسی رہے ہیں تعبیر کون چندی ہوئی پر اڑا بھی اٹھن جو کافل ہو جو اچھی دو بمبور پانجی خجور فروت وغیرہ وکنی پانجی ضرورتی شہیوں خرید کر واپس چندہ تو کافلی سر برائے کر رہا رکو پوڑ ہو وڈی عمر جو پیرسن مانو ہو منشی میں نی جر میں تو تین جی نگاہ نظر ہے تین جو کو لائک آتا تو ہنہ عمر میں موئل حسن کتے بھی نڈٹھوں پوڑی جی گال کرنا پنل بادشاہ جو خواب ہے جی تعبیر سمجھنا ہی بھی چندر ہو بھی چندر کیچا میں ویہن ویہ تھی پیو پیکھ چین تا بابا کین بھی ہلے وڈو ہے ہاں ونج باپار کریا پر خیر کس ہے مقتصر اجازت ملی نوکر چاکر پانل سے کھین اٹھنیو کافلو ٹیسو سٹھ اٹھنیو کافلو کیچے جو آبادی کے بار تھا تھا حکم فرمائے تھا اٹھنے کے کیر بھی گاہ نچا رہی وان اٹھن آئی بھلے بکھیا ہلن چھسو کلومیٹر کیچے تھا گھائی دے کو بکھیا اٹھو ہلیان جی پبجو جبل لس بیلے کی چودھاری انہ میں کوئی بوٹو پیدا تھے تو میاں تھے جی پبجو جبل میں جی پبجو جبل میں آنے واللہ والم ہی سیرو جاں ہو سیرو پہنے کھتھوری حکم تھے تو اٹھن جیلے چارو پانچی کھتھوری کھنی گولے چو بکھیا اٹھا پیٹے میں کوئی اوج ہوئی کون بھی ہو پہنے اٹھن جیلے چارو یا کھتھوری گولے آنے اٹھن کے کھارا دھوکارا اٹھنے موت بوچا دیاری شدی پوگار نکن خشوز آیا نتھے اور عمر چھو کتھے کیچ کتھے بمبور پہ جرے بمبور ویان تھدی رات میں صبح جا چار پنچ پہ جیہر جمعہ بودھ بازاتی لگ اڑو رواز ہوندو ہر کو پانچو واپاری پانچ ایک تھیما لگائیں دو ہو صبح جو حیرت اسین مبال بین میں باتین تے سجی رات بیٹھائیوں انہ دور میں سویر سوما سویر اٹھن صبح چار پنچ جی ٹیمت تھدی ہوا پہ لگائے سمنڈری جرے ہنے اٹھن جا موہ کھولیا تو اٹھن اگار کرن لگا سمنڈری ہوا جی زریعہ خشوز مسلمان آبادی میں داخل تھی سونا مرشد تو فرمائے کہ چاہیو کافلو اچھی اتر اوتیاوں خطوری جی خشبو ساں ونٹن واسیاوں پسند پنوں کے مکہ وسری ویجاوں کھیما کھوڑیاوں تا ورے و بخت بمبور جو کہ چاہیو کافلو ساتھ دنی سروان وار وڈھے واغوں کریاں پوان ہند پلان جس میں کی ٹکرا کرو پلان میں جاں جیتے پنل سوار تھے پوان ہند پلان لائک نائے عبداللطیف چے شل سجن نیدم سان جیڑو پنل پان تیڑی سٹرا ساتھ جی پر ٹی بیتھن خلی آمد جا بازاری سجائیوے یوں صبح جو کھشبو جے کرے نڈھو وڈو بمبورے مانو نا بازار ریچن لگو کھیمے دے ترینہ دور میں موززی آئے سوٹھی سواری سی بھلے کو دولو جانوارو پر جے کا وی گو ہند دور جی ریو وڈی گاڑی انہیں میں چڑھے با وڈو مانو سید بادشاہ گڑا گڑی میں چڑھی تو جیتے کیرو پچھے سکون تو ترینہ دور میں پیر فقیر سید بادشاہ سواری سبج اٹھون دی کپڑن کھاں لباس کھاں خبر پون دی انہیں جو لباس الگ ہون دو تہی کو موززہ ہے پر پون دی انہیں گلاماں لباس کرے ہو تو بازار میں بیٹھو ہو تو جی اما سسوی پانچے والدن ساں گڑے انہیں بازار میں داخل تھی تہی تو ازل جگال ہوئی انگ ازل میں لکھل ہو مو جو میسا کا پر اکھ اکھ کے لیٹھو قدرت پانچے کم کرے چھنے بہی پاس عشق جو ضرور لگی ہو پون دی انہیں حکم فرمایے تو جی کو اکیچہ کا سامانہ دو لیلام کرے ہو پنجار بھائی کلو آلون اگر پنجار بھائی ملن تا بابا وی ایک کلو بد بازار تھے کھالی صرف انہیں پوڑے کے خبر باقی گال مغفیا کچھ کافل وہ واپس تھی ہو پون الباد سے فاتل اور کپران سمجھے تو مومن دھو بھی وٹے تا ہوں خاندانی دھو بھی ہیں پیشے جو تو مومن دھو بھی ایٹھ مدھے لیسی گئے بابا توں تو کوئی شہزاد ہوئی تو جو جسم خوبصورتی حسن کپرانے فاتل میں تو نتھو لکی سکے بس مومن اللہ حسن دنو پر آیا دھو بھی ایا خاندانی وہ دھو بھی کو کم کرنے لگو نتیب صاحب تو فرماتا گڑے ہو دھو بھی انہیں دھوئے پونوں پارے چو ہتھ میں اتے آرئی ہے یام جو کاسد آئے سے کوئے اے کامل کم نسندو جو پرس پچھاڑی پوتی ہیں پر او سوتی کاٹنی کپرا ہوا ہے پولیسٹر فاتل کو دو او فاتل دے پیا یہ زندگی پانچے ہتھا سا پانی کو دو بھی جو پیے جو کپرا دھوئے تا ہو تری کوئی کون ہو اگر یہ ہویا سپونوں دھوتا تے کپرا ہانے یہ تھیا سے جتن نینی پانا سی تو کپرا جرے گر وندہ گرہ کھاں سیدھا تھی گرہ کن میں تقسیم چندہ ہوا تو ماں سا سوئی رٹھوئے نا کپرا دا فاتل نے پنل بادشاہ ہتھا جان شکایت گلا وندی تا بابا نے کمتا لائے شرین دو مائٹر نے آندر خزانوں تو گنوی ہو چھو ماں پے نکھے انداز نہیں زندگی جو خرچو سندوق جو اندر فل کرے بھرے تا کتھے بھی خوش رہ پو مطا سو مارے ہوں ہر جوڑے جو اندر ہک اشرفی سونا جی وجہ نی پھاتل جوڑے میں دی دی ونجے تا گلا جو بجا رشو دھن لگو مانو پانچے پھاتل تٹل کپرا موکرن لگا محمد دھو بی ونو خوش پنو واقعی کو خاندانی دھو بیا رشو دھو کچھ مینہ کم ہلیو پنو اللہ جو اخلاق عدب جکاو شہزادو پیری ہو محمد دھو بی خوش موہی بی دو جینہ پنو چوے اینہ محمد پیو کرے تا ہاں مجھے دھیے بھی آئے پٹو بھی آئے با دھائی مینہ لنگیا جنہیں آری بات سے پانچے لادلے پٹا کے نڈٹھو تا پریشان تھے ہو انہیں پوڑے کھاں پچھن لگو تا تو مجھے پٹھا کے کہتے وکنی تو کونہ ہو جو انہاتہ ہی نوریو تا آخرونہ چاہرے سچی کہی تا کہ دھو بی جی دھیے جی عشق میں رہ جی پیو بمبور میں شادی جی چکر میں تو یہ آگال لکھی لگی تا اسیم بادشاہ مانو بلو چا مانو خاندانی اساں جے گھر میں کا نو جے دھو بلن اچھی نی تا اساں نسل خراب تھی دو ہنہ مجھے ذات جی شلکی چ خبر مہو پنو پوے لجمو جی لوہ میں پاسے چڑی پنو جی ذات سلتی جن تیلہ بارو چند نندر چڑی ندر میں تا پنو البادشاہ جے والد آری بادشاہ جے کافلہ اچھی نا وندہ خط لکھی موقع لیں پاں جے کا گال کنا سی لطیب سنے روشنیم کنا سی بار نا بیٹی دنی بادشاہ تو فرمای تا پروانو پنو لے لکھو آری ہوت آری انہیں نالو ہوتو نجی ذات ہو پروانو پنو لے لکھو آری ہوت ہی پر نہ پہنجی پرس پچھاڑی پوت ہاڑے جا بلو چا کو نہیں لگوی نینن سی خط ملے پنو البادشاہ کے پڑی کر جوابی خط لکھے سنو مرشد تو فرمای تا لگو نین نینن سی ہانے کریاں کیاں سسوی مور نہ چھڑیاں ساوی نینن سی اساں ارادو این آئیں آرے چاہ سو مجھو ارادو ایو باگی توں آری بادشاہ جے کے توجی دل میں ہاں نسیو سوائے گا نہیں بس تا خیر خط واپس کرنا کھاں پو پنو البادشاہ کے پکت تھی گئی تا ہی خط بابا کے ملد ہو تو اتھی بی رن دو کوشش کے ہی سنگ گھران جی ہنہ جو سنگ گھران محمد جو ہا کرنہ ہنہ کھاں ودی کے نیانو جی آٹو ناٹھی کتھاں ملو گیا بمبور میں شادی تیاری شروع کیچے میں جوابی خط جرے آری بادشاہ کے ملیو تو ہنہ پانچے بے پوٹر نہیں چاہے تو کیچ سریو بمبوروں جی کیم کر پونو اٹھی جو اتھے پر ہاں ٹی سو سٹھ اٹھن جبلن کا حد کرن بھی وقت لگو تھے پر خیر قصہ مقتصر پر جو کافلو ہوتاں تیار تھی نکتو اج بھی اصلا جو لال جو روازو صبح جو فجر کھاں پٹھے نکا پڑھا ہیں صبح جو نکاں ماں سسوی باپنل با سے تھی چکو وچیں کھاں پٹھے مگر بکھاں سانجی کھاں تھوڑو پیری کیچنو کافلو پجیو پر ہنہیں ڈٹھو تا جے کہ روازو انہوں نے کومی جائے بھی تھی چکاں پر شرعی نکا بھی تھی چکو ہاں سینک چوندہ سی بابا جی گال بودھائی نا سی تا ہی تا ملدو ہی کون ہنہیں سیان پا کئی برو چن سب گال کے لکھایا ہوں وارو ور وٹھییا آرے چا اسلام پہ کئیوں پان میں مونہ مغفی مام سمبولہ ساتھکھنی ویساہ وریام کا کیوں رات قیام جیدیوں جتا کرے گیا تا پانے کے خوش رکھا ہوں وڈو پنل بادشاہ کے بڑو کچھرین میں گالین میں خوش پر ہنہ نواری بھی بے بہرے سجے بمبو رکھے جے کہ محمد دوبی جا کھائن پیلنا مانو نہیں کہ بے بہرے دھاوت جاؤں دا بابا دوبی بوبی کون ہے اساں جو با ہے بادشاہ ہے اسی بے بہرے خوشوں کا نس پہنے شربت ہے مٹھائی ورائی ہوں پر ہر شہ میں ہنہ نشو جی چھرے ہو مجھے رہا پیرا کوٹا کرو سندگیہ مانو کھلنے پانا چنانا کچھرین پیرا ڈھگا دیکھے تو ہر شہ میں نشو ہو کتوں کو انہیں نچتے ہیں کہ وہ لڑو چھلیں گے گشت چند ہو جی پنل بادشاہ کے ایڑوں کو نشو پیار ہوں اٹھڑی اندیں کھالی زندہ ہو جب اتھی بھی کو کم کرے نہ سکے ہمان سسوی کے خبر پیت پیری چینی تاؤں دھوبی ہے یہ آج خبر پیت ہو بادشاہ ہے یہ نتھے کو ماں سے مسئلو تھی پہ کھٹ کو ودھند ہو جنے پر عدب جو مقام ہو جانتا نہیں سکے پر دے جے کرے سیلن جی زیروں نے خزمتو پی کرائے جی جتن متھاں گھوریو گھورے سسی پازے جی پنو جا کارو کرے تن پازے لبز جی مانا نیچ نوکر غلام ہٹھیا مانو پازے جی پنو جا کارو کرے تن کیچ متھاں کن کا بے شکرین بمبور جی کہ کیچ میں جی گلاں نہ کرنا تا سی پنل لے ویاسی آسان جی کا عزت کون تھی پر خیر رات تھے سہیلے کے سر کے ادیوانی کنڈے بودھیا تہنم جا ارادہ کیڑا پاڑے چی پائی پہ پروڑے آ تھا بولیوں بولی نپان میں کوئی آرہ کے ہوندم ہٹھے کے پنو نیدہ پانا سی چھوکری ویئی پر ہی بلوچ چاروں طرف کچیری ہنے بیٹھا نو بچھے میں مچ پہ بارا بارے مانو خورے سرکون پہ آ وڈا ننکہ وارن ہٹھے وڈیوں اکھیوں ہونے نے کوٹوڑ زبان بنائے ہوئی پہ پارسیو پانا میں تھا دیرہ دیہاریوں دین ہوتو پونو تھا نین باروچ چاروں بولی کرے کوٹوڑ جی آنی کا پانا میں بنائے جوا کندک ہنگی کندوستو گاڑی میں فلانی شہ خنیج جا اسی تک اور سمجھنے دا سی پہ پارسیو مانو الٹی بولی تہنی اشارتوں پہ حلنوں نے چھوکری وڈو دھیان خیال کے پر سمجھنے کچھ کو نائز بھولی باروچ کی برو فادہ بات جنی جی تھانگو روان تھے شی لیڑا رات لطیف شی نیا اوڈی شی پنل پروش شی کج پیادی پندھ میں چھوکری واپس ہوتاں تھی اچھو اما سسویا گیا پانا کیرائے بھی تھے پاڑے چی پہی پہ پروڑیو سسویا گیا سر پٹھیں پان ساجن ندہ سان سیجے بچھائے متاسو میں اللہ اللہ پر کوئی مجبور ہوتاں نتھی ونی سکے پر خیر جنے رات تھی تو ہنن پانچے بھاکے اٹھتے بدھی کرے روانہ تھی سجی رات گزری پنل کون آئے پلنگ تھی سجی جی ابریو روشنی تھی اما سسوی نگاہ نظر ہنے تا حل میدان خالی نہ پنو نہ ڈیر نہ اٹھ نہ اتاگو کجی بھی کونے داہ کرے چمن لگی تا دھریائیں دھاریاں مٹ موئی جانت تھی او مجھ درخان غیر ہوا دھریائیں دھاریاں مٹ موئی جانتھیا مدیوں ڈیرن منہ میں آؤں کھلو کھینکا رہاں سبو تھی ساریاں تو اٹھنو تاکن میں پانچوں پانک ہے آؤں جے ہوئے سے حد عدیوں آرے چند جو جو انہیں نسمہ ذاتماں ہوئے سے آؤں جے ہوئے سے حد عدیوں آرے چند جو ساتھ لدین دے صد ہوں تو کویا رکن مو آؤں جے ہوئے سے سیا آتا کریاں دکھو ڈیرن تے آدھا باوچاں انہیں سی گال نہ کریا مکا او ذات مجھ ماں تھی کچھو کے چند کھے پو جرے روج راڑو چھو تو مائیو چھے گدھ تھیوں اے مائی ماٹ کرے وے ہو مرد انہیں مسلو فیصل حل تھینو تو پانے اندو تو چون لگی تو پانے اندو مو ہوت آؤں کچھ اگ بھری تھا مطان چو خان بھلو چھنا کمیلنے ماں کی نتھو کمیلنے ماں کی نتھو چھو کمیلنے ماں کچھ بھی نتھو باپیر بھی کون بھری آؤں باپیر بھی کون بھری بھا گڑیو بھائرن سانتو ہٹی تھی سپرے ہنہ ہیڈے ہانجن جی کا ظاہر نظرے پو دھاریوں روپ دھرے ادیو یاہر نیوڑے نڈرگ پد اخلاق ماں بیٹھی چون لگی تا کمیلنے تو کونی تھی کونیوں گالیو کریں دسی اوپرہ انگڑتے تو وے یہ مت موڑی ساتھ سان سنبھوڑی ونی سور روحنی سسی پر خیر جتیو مائیوں اتروا وات پر پانو جی سجی رات کا چہری کریں صرف بمبو رکھا ہکڑی رات میں کیر بھی اما سسو ایک بار نہ توکڑی سکے پر ہمارے ٹیمپ آستا کرائیں دورا آئے ہیں تا خیر جدے سب بجے گدھتی ہوں جی جا جو ارادو بمبو رہا اجار سر کیوں سکھر بھائیان بمبو رکھا ویرانی اے دیوں سٹھو بھی سمجھا جی وہاں جی بمبو رکھا بمبو رہا اجار ویرانی سر کیوں سکھر سکھر اس جو سٹھے کے یہ بس سکھر ہے سٹھو سر کیوں بمبو رہا اجار سر کیوں سکھر بھائی سہلیو آجا ویرانی کے سٹھو بھی سمجھا جی مجھے پنل بھی ہو ہمیں آج مات کر بھی ہو تا خیر جنے ماں ویچاری چھاکھا ہوں چھوڑی توکہ کلائی چھائیوں کڑا ہے نکھا پیری دیڑی کا گالی کون ہوئی اجار سب سے کڑا تھی بھی آئیو پر خیر پیری چھوڑی سے سجی رات ساں کھا کوشش کیوں سی بمبو رہا باہر ماں نتھو نکر سکھے ستر دین سفرہ پر خیر ماں جی جا جی تیاری تھے تو ماں ویچاری دیہ ذہیzek دیہ تو نتھو موڑے پاہنسا کوششاہ اللہ کو وہانو سفر میں کھنی نکر تو چھوڑا ہی تو ماں ویچاری کھن پنج پتھرانی دینوں جن نسز موڑ سب دین سار وین نیاں تھی ونکار ڈھٹھن پہر پونے لگے ماں مانجا زلف ہو ماں کے ویچاری جو کمدی یہ ننکے متھے تھاں کارے سمی پونجے ماں ویچاری زلف جل دیہ، ویچاری مجھے لکس کریںکا